موسیقی 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 کالی میچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون سب سے پہلے میں دہی میں تمام چیزیں ڈال دوں گی یاد رہے کہ اس میں نمک اور میچ کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تمام چیزیں میں دہی میں ڈالنے کے بعد ویسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ایک چٹکی میں نے ریڈ فوڈ کلر لیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ میں نے تمام مسالہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اسے میں ایک عدد بڑا بول لوں گی اس میں نکال لوں گی اب اس کے بیچ میں میں تمام چکن ڈال دوں گی اور اس مسالے کو اس چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دوں گی انگلیوں کی مدد سے تمام کٹس کے اندر مسالہ اچھی طرح لگا لینا ہے اس طرح سے تاکہ اندر تک مسالہ چکن کے پہنچ جائے اب یہ مسالہ بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب میں چکن کو کور کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور تمام مسالہ چکن کے اندر تک ایبزورب ہو جائے تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے اوپر مسالہ لگا لوں گی ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس کی تانگیں اس طرح سے دھاگے کی مدد سے باند دوں گی تاکہ سٹیم کرتے ہوئے چکن کھلے نہیں اس طرح سے چکن کو میں نے باند دیا ہے اور پورے چکن کے اوپر میں نے ایک دفعہ دھاگا لپیٹ دیا ہے یہ میں نے سٹیمر لیا ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بیچ میں جالی سٹینڈ رکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا سٹیمر نہیں ہے تو آپ سمپل دیکھچی میں پانی رکھیں اور اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ دیں جالی کا سٹینڈ لے لیں اور پانی جو ہے وہ جالی کے سٹینڈ سے نیچے نیچے رہنا چاہیے اسے میں چولے پر رکھ دوں گی اور چکن کو میں اس میں کھلا سٹینڈ نہیں کروں گی اس طرح کا میں نے ایلمونیوم فائل لے لیا ہے اس کے اندر میں یہ چکن رکھ دوں گی اور اچھی طرح سے اسے کور کر دوں گی پانی کو بوائل آ گیا ہے سٹینڈ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ چکن رکھ دوں گی اور اسے کور کر کے تقریباً 35 سے 40 منٹ تک میڈیم فلیم پر پکا لوں گی چکن ہمارا سٹینڈ ہو رہا ہے تب تک ہم بریانی کے لیے جو باقی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے حاف کیجی چاول لیے ہیں دو سے تین میڈیم سائز ٹماٹر لیے ہیں ان کو اس طرح سے میں نے بڑے پیسیز میں کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں چاپ کیے وے ٹماٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین میڈیم سائز پیاز لیے ہیں اور انہیں باریک سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ میرے پاس کھڑا گرم مسالہ ہے جس میں میں نے دو سے تین چھوٹے سائز کے تیز پاتھ لیے ہیں اور تھوڑی سی یہ میرے پاس دارچینی ہے تین ٹکڑے دارچینی کے لیے ہیں چھوٹے سائز کے اور چار سے پانچ ادد ہمیں چاہیے ہوں گی ہری الائچی ون ٹی سپون سابت زیرا لیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ لیے ہے سابت ایک بادیان کا پھول لیا ہے اور دو ادد بڑی الائچی ہیں ون فور ٹی سپون میں نے جائفل جویتری پاوڈر لیا ہے یہ ہوم میٹ جائفل جویتری پاوڈر ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں نمک حسبے زائقہ لے لے میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے ون ٹی بل سپون لالمیش پاوڈر اسے بھی حسبے زائقہ رکھ سکتے ہیں دھنیا پاوڈر ون پلس ہاف ٹی بل سپون چار ادد ہمیں یہ آلو بخارہ چاہیے ہوگا چار ادد میرے پاس یہ ہری مرچے ہیں لارڈ سائز ون پلس ہاف ٹی بل سپون لیسن ادرک پیسٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کیوڑا ایسنس لیا ہے ون ٹی سپون میں نے زردے کا رنگ لیا ہے دہی میں نے لی ہے ہاف کپ ہاف کپ آئل لیا ہے تھوڑا سا میں نے یہ تلی ہوئی پیاز لیا ہے اور ہرا دھنیا اور پودینہ ہے باریک چاپ کیا ہوا حسبے ضرورت سب سے پہلے چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں چکن کو چیک کر لوں گی اب میں چکن کو چیک کر لوں گی تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں اسے میں نکال کر الگ پلیٹ میں رکھ دوں گی ایلمونیوم فوائل میں سٹیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسالہ چکن کے اوپر ہی لگا رہے اب یہ دیکھیں بہت اچھے سے چکن سٹیم ہو چکا ہے اسے اب میں کچھ دیر تھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد اسے ہمیں فرائے کرنا ہے گرم گرم کو ہمیں اسے فوراں فرائے نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر تھنڈا کر کے پھر اسے میں الگ سے فرائے کروں گی چکن اچھے سے چھنڈا ہو چکا ہے اب میں اسے فرائے کروں گی دیپ فرائے نہیں کروں گی پین میں میں نے تھوڑا سا آئل دالا ہے اسے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے چکن کو کور کر کے میں دو منٹ کیلئے فرائے کروں گی میڈیم سے کم فلیم پہ اب دو منٹ کے بعد میں سائٹ پلٹ دوں گی اور اس سائٹ کو بھی کور کر کے دو منٹ فرائے کر لوں گی ہر سائٹ کو تھوڑا تھوڑا پلٹ کر میں فرائے کروں گی اسے میں نے ڈیپ فرائی نہیں کیا ہے چکن مکمل طور پر گلہ ہوا ہے اب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے ہر طرف سے اسے اب میں الگ پلیٹ میں نکال کے رکھ دوں گی چلگا ہمارا ریڈی ہے اسے میں سائٹ پر رکھ دوں گی اب میں چاولوں کو اوبال لوں گی اس کے لیے میں نے پین میں کھلا پانی لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹیبل سپون اس میں سرکا ڈال دوں گی سرکا ڈالنے سے چاول ٹوٹیں گے نہیں تھوڑا سا اسے میں مکس کر لوں گی اور کور کر کے اچھی طرح اوبال دلا دوں گی چاولوں کو میں نے ایک دو بار پانی میں دھو کر چلنی میں رکھ دیا تھا اب پانی میں اوبال آ گیا ہے اس میں اب میں یہ تمام چاول ڈال دوں گی چاولوں کو اب میں میڈیوم سے ہائی فلیم پہ 90% تک گلا لوں گی مکمل طور پر چاولوں کو نہیں گلانا ہے اب یہ چاول 90% تک گل چکے ہیں ان کو میں چھان کر الگ چلنی میں رکھ دوں گی پین میں اب میں آئل ڈال دوں گی آئل کو میڈیوم فلیم پہ گرم کر لینا ہے جب گرم ہو جائے تو اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں اور پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں میڈیوم سے ہائی فلیم پہ میں اسے فرائے کر رہی ہوں جب اس سے گولڈن براؤن کلر میں آ جائے تو اس میں تمام کھڑا گرم مسالہ ڈال دیں اور تھوڑی دیر اسے بھی فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے لیسن ادرک پیسٹ ڈال دیا ہے ایک منٹ تک میں لیسن ادرک پیسٹ کو بھی مکس کرتے ہوئے فرائے کر لوں گی لیسن ادرک پیسٹ بھی اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے اس میں میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دوں گی اور تمام ڈرائے مسالے ڈال کر دوں گی نمک لالبیش پاوڈر آلو بخارہ اور دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر اس میں میں نہیں جائفل جویتری پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اور اس میں بلکل تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی تاکہ مسالے کو اچھے سے میں بھون سکوں اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی اور تھوڑی دیر اسی طرح میں اسے مکس کرتے ہوئے پکاؤں گی اب میں اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ میڈیم سے کم فلیم پہ پکنے رک دوں گی تاکہ تمامٹر بھی نرم ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے پک جائے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں تمامٹر نرم ہو چکے ہیں فلیم میں نے لو کر دی ہے اس ٹائم پہ آکے اس میں میں دہی ایٹ کر دوں گی اور لو فلیم پہ ہی دہی کو پہلے میں مکس کروں گی اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے گی دوبارہ سے میں فلیم میڈیم کر دوں گی اب اس مسالے کو میڈیم فلیم پہ بہت اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے ایک طرف مسالہ یہ بھونتا رہے گا تب تک میں اس فوڈ کلر میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر مکس کر لوں گی زردہ رنگ میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور اسے اب میں مکس کر لوں گی اور اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تیل بھی نکل آیا ہے اب اس ٹائم پہ آکے اس میں میں چاول ایٹ کروں گی پین کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور اس میں میں بوائل کے ہوئے چاول ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اب میں ہری مرچن ڈال دوں گی اور پودینہ اور اس کے اوپر اب میں یہ زردے کا رنگ جو دودھ ڈال کے مکس کیا تھا سپون کی مدد سے اس طرح سے سائٹ پہ ڈال دوں گی کیوڑا ایسنس اور اس کے اوپر اب میں چرگا رکھ دوں گی اور اسے کور کر دوں گی اب میں اسے چولے پہ چڑھا دوں گی اور فلیم میں نے میڈیم سے کم رکھی ہوئی ہے لو فلیم پہ اسے اب ہمیں دم کرنا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ 20 منٹ کے بعد اب میں بریانی کو چیک کروں گی چرگا میں اوپر سے نکال کر الگ پلیٹ میں رکھ دوں گی اور اب میں چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے اوپر نیچے پلٹ دوں گی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور چاول اچھی طرح سے گل چکے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اسے اوپر نیچے میں نے پلٹ دیا ہے بریانی بہت ہی زبردست تیار ہے ہماری یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بریانی ریڈی ہے اسے اب میں ڈش آؤٹ کروں گی مزے دار گرم گرم چرگا بریانی بلکل تیار ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے چاولوں میں سے یہ چرگا بریانی بنانا بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے آپ بھی اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں یہ چرگا رکھ دوں گی مزے دار چرگا بریانی ریڈی ہے اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ چرگا کتنا اچھا اندر تک گلہ ہوا ہے بہت جوسی چرگا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے ٹوٹ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے یہ دیکھیں بہت ہی جوسی بنا ہے اسے آپ دہی کے رائتے یا چٹنی کے ساتھ آپ سرف کریں آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بہت ہی دیلیشیس چرگا بریانی کی آسان سی ریسی بھی بتائی ہے اسے آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں بریانی بہت سے طریقوں سے تیار کی جاتی ہے آج میں نے سپیشل چرگا بریانی بنائی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ